آج ہم پیس نمبر پیس نمبر ٹارٹی سکس ٹارٹی سیون سے شروع کرتے ہیں درس و رابع آشانہ بسم اللہ کنے التدریب الثانی تبادد السوال الجواب مع زمین کماف المثالی المثال طالب الاول طالب الاول اینہ سعید المثال الاول طالب الاول اینہ سعید طالب الثانی سعید پی الغرفتی یقرہ القرآن سعید کہا ہے سعید کمرے میں ہے قرآن پر رہا ہے طالب الاول اینہ سعید طالب الاول المثال الثانی پھر طالب الاول طالب الاول اینہ سعید طالبت 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 اول طالبت اینہ سعید طالبت طالبت تھانی سعید تن في الغرفة طالبت تھانیہ طالبت تھانیہ سعید في الغرفة تقرأ القرآن جب بھی یہ في ہو کسی لفظ کے آگے اس لفظ کے ساتھ کسرا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کسرا کسرا لگاتے ہیں کسرا زیر کو کہتے ہیں کسرا کیسے ایک ہے یہ بات یہ آر رکھو آگے ایک منٹ صالح المسجد یسلی آپ نے سوال پوچھنے کے سالے کہاں ہے اچھا اس کو ہم اینا سالے اینا سالے اگلا جواب دے گا سالے مسجد میں ہے نماز پڑھنا ہے اینا سالے سالے کہاں ہیں میں گئر بھی ہوتی ہے سالے فل مسجدی 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 مسجد المسلح مسجد مسجد المسلح مسجد غلط مسجد مسجدی مسجد 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 مسلح تسلی سالحہ فل مسلح تسلی آئینہ آئینہ شریف شریف کہاں ہیں شریف فل حمامی یتوزعو آئینہ شریفہ شریفہ فل بیٹی تتوزعو التدریب السالس تبادر سوال الجواب معا زمیلک کما فل مثال طالب طالب طالبت الاول طالب الاول من حاضر یہ کیا ہے یہ کون ہے من کا مطلب ہے کون کون یہ کون ہے طالب الثانی حاضر والدی عدنان ہوا محدد یہ میرے والد عدنان ہے یہ انجینئر ہے یہ کون ہے نیچ تصویر من حاضر من حاضر من حاضر حاضر امہ عمر ہوا مدرس ام کے ساتھ آپ نے یا جوڑنا ہے تو بن جائے گا امی حاضر امی عمر ہوا مدرس من حاضر حاضر جدی سالم ہوا طبیب من حاضر حاضر اخی صالح ہوا طالب من حاضر حاضر صدیقی علی ہوا معلم طالب الاول حاضر والدی عدنان طالب الثانی حاضر طالب الثانیا طالب الثانیا حاضر والدہ عدنان حاضر والدت خاتیجہ حاضر والدت خاتیجہ حاضر والدت خاتیجہ آگے اس کا مطلب حصہ اور یہاں کا مطلب میرا جیس ہو کا مطلب ہے اس کی حاضر ابنی حاضر والدت خاتیجہ یہ بھی جمعہ نہیں میں تو محال پڑھ رہی تھی وہ ہوگی حاضر والدت خاتیجہ والدت خاتیجہ والدت خاتیجہ والدت خاتیجہ والدت خاتیجہ والدت خاتیجہ ہم اس میں یہ نہیں لگا سکتے میری ہوں کا مطلب حضر اس میں آتا ہے ہر میں دیکھیں پہلے آپ نے جملہ بنانا ہے کہ یہ میری والدہ خاتیجہ ہے پھر دوسر سرون کہیں گا یہ اس کی والدہ خاتیجہ ہے ٹھیک ہے تو پہلے جملہ حاضر والدت خاتیجہ یہ میری والدہ خاتیجہ ہے دوسرہ ہمیں بتائے گا حاضر والدت خاتیجہ یہ اس کی والدہ خاتیجہ ہے ٹھیک ہے سمجھے حاضر والدت خاتیجہ حاضر والدت خاتیجہ پھر حاضر ابنی علی حازہ ابن حوخت علی حازہ اختی سلمہ حازہ اختی سلمہ حازہ اختی سلمہ حازہ امتی آئیشہ حازہ امتہ آئیشہ حازہ امی عثمان حازہ امی عثمان حازہ سزیقی احمد حازہ سزیقی احمد ملخص تراکیم اینل میرتف ایک منٹ اینل میرتف کوٹ کہاں ہے اینل نظارہ چشمہ کہاں ہے اینل سارید سارید کہاں ہے اینل ساریدہ ساریدہ کہاں ہے پھر من حازہ وہ کہاں ہیں من حازہ یہ کون ہے من کا مطلب ہے کون ٹھیک من حازہ یہ کون ہے من حازہی یہ کون ہے من انتہ تم کون ہو من انتی من ہوا وہ کون ہے من ہیا وہ کون ہے ہوا یتوزعو یہ وہ وہ وضو کر رہا ہے وہ وضو کر رہا ہے ہوا یوسلی وہ یوسلی نماز نہیں وہ نماز کی جگہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یوسلی فیل ہے اچھا وہ نماز پڑھ رہا ہے ہوا یوسلی وہ نماز پڑھ رہا ہے ہوا یقرا وہ پڑھ رہا ہے ہیا تتوزعو وہ وضو کر رہی ہے ہیا تسلی وہ نماز پڑھ رہی ہے ہیا تقرعو وہ پڑھ رہی ہے سعید فیل مسجد سعید مسجد میں ہے سعید فیل مسلی سعید مسلح مسلح ہاں یہ نہیں لگا سعید فیل مسلح سعید نماز کی جگہ ہے سعید سعید فیل مسلح سعید مسلح میں ہے یا مسلح پڑھ رہے سعید مسلح پر ہے سعید فیل غرفہ سعید کمرے میں ہے سعید فیل هممام سعید بارٹروم میں ہے سعیدہ فل مسجد سعیدہ فل مسلح سعیدہ فل غرفہ سعیدہ فل حمام حازہ ہوا المیعتف یہ رہا یہ ہے کوٹ حازہ ہوا المسجد یہ ہے مسجد حازہ ہوا المسلح یہ ہے مسلح حازہ ہیہ نظارہ یہ ہے چشمہ حازہ ہل محدثہ یہ ہے انجینئر حازہ ہیہ تبیبہ یہ ہے تبیبہ حازہ والدی امار یہ امار کی والد والدی امار یہ میری میرے والد یہ میرے والد امار ہے یہ میرے والد امار ہے حازہ والدہ امار یہ اس کے والد امار ہے حازہ جدی امار یہ میرے والد یہ میرے دادا امار ہے حازہ جدہو امار یہ اس کے دادا امار ہے حازہ امی یہ میرے چچا امار ہے حازہ امہو امار یہ اس کے چچا امار ہے حازہی والدتی آمنہ یہ میری والدہ آمنہ ہے حازہی والدتوہو آمنہ یہ اس کی والدہ آمنہ ہے یہ میری دادی آمنہ ہے یہ اس کی دادی آمنہ ہے یہ اس کی دادی آمنہ ہے ہوا طبیب ہوا مدرس ہوا مہندس ہوا طالبہ وہ طبیب وہ استاد وہ انجینئر وہ انجینئر وہ طالب یا طبیبہ طالب ہے یا طبیبہ یا مدرسہ یا مہندسہ یا طالبہ آگے یہ تدریب الاول میں آئین کا مخرج پتہ کیا ہوتا ہے کہاں سے ہے آئین گلے کا بیچ گلے کا بیچ گلے کا درمیان عمر امار ٹھیک ہے فامنس تو پیانا جاتے ہیں فیر التدریب الاول پڑھیں جارا التدریب الاول استمع سمع زا علامہ فی المربع المناسب علامت السحیحة فی المربع المناسب ٹھیک ہے آواز یسلی یسلی ایک منت یسلی آپ آم آسورت الثانیہ ٹھیک ہو گیا ابنا ابنا آسورت الثانیہ ام 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 آسورت الآولہ ام کسی کہتے ہیں وہ پہلے تصویر میں تمہار دیں دوسری تصویر ہوگا سورت الثانیہ امی سورت الثانیہ جد سورت الاولا مسلح سورت الثانیہ ام ام سورت الثانیہ اگری التدریب الثانی اگری اگری التدریب الثانی استمر سمازا علامہ في المربع المناسب علامت السحیحة دوبارہ پیچھ کرتے ہیں علامت السحیحة علامت السحیحة ٹھیک ہے دی حاضی ہی شجرہ السورت الاولا حاضی جدی عمر حاضی جدی السورت الاولا جدی دادا بوت ہے میرے دادا بو یہ میرے دادا بو امر ہے تو دوسری تصویر ہے سورت الثانیہ السورت الثانیہ احمد فی غرفتی السورت الاولا احمد یقرع القرآن قرآن پڑھ رہا ہے السورت الاولا آزی سورت امی سورت امی نہیں سمجھا رہا امی میرے چچا یہ میرے چچا کی تصویر ہے السورت الثانیہ آزی ہی امتہ زینب السورت الثانیہ نیکسٹ اتدریب سالس استمیر سمع اشر الی سورت المناسبہ ٹھیک ہے جی چاہ تصویریں میں ڈیالوگ پڑھوں گا آپ نے بتانے کونسی تصویریں من ہزا ہزا امی آدل ہوا مدرس پہلا بندہ کہے گا اہلا و سالا تم کون ہو انجین محندس دوبارہ سنیں من ہزا ہزا امی آدل ہوا مدرس سنیں اب پہلا بندہ کہے گا اہلا و سالا ڈال ٹھیک ہو گیا این ختیجہ ختیجہ فی المسلح ہی یا تسلی جین ٹھیک ہو گیا من ہزہی ہزہی امی فاطمہ ہی یا تبیبہ این امار امار فی المسجدی ہوا یکرہ القرآن قرآن پڑھ رہا ہے بے با تھا اwrم نیچٹ تدریب اللہ امہ علامت ் رحل م handing رحل غرم مسجد مسجد کو ہم کہیں گے مسجد کی بات نہیں کرتا ایسے مسلح مسلح اس کو چھوڑیں ویسے اگر میں نے کہنا ہو پہلی تصویر تو اس لفظ پہلی تصویر کی عربی کیا ہوگی پہلی تصویر کی دوسری تصویر سورت الثانی سانیہ سورت الثانیہ پھر سورت الثالث سالیسہ سورت الثالیسہ سورت الثالیسہ سورت الرابع پانچویں سورت خمسطہ خامسہ سورت الثالث سورت الثالث مہمہ سورت الثالث سات سالیسہ سورت الثالث سالیسہ سورت الثالث سالس lub ٹھیک ہو گیا پہلی میں بتاہیے پھر غورفہ سورت و ثانیا امامہ اچھا یہ اس طرح سوال یہ جو پہلے میں تین اپشن آپ نے میں سے ایک بات نایے جیم ٹھیک ہوگئے اچھا جی طالب با جد الف اسرہ جین بنت الف مولیمہ با نیکسٹ الکلام الکلام ات المثال طالب اللہ اینہ احمد مرد کی بات ہو رہی ہے طالب ال احمد اینہ احمد طالب ثانی احمد فل مسجدی یسلی اینہ فاطمہ مرد کیا دال کے ساتھ ہم نے کسرہ کیوں لگا ہے دال کے ساتھ ہم نے کسرہ لگا ہے دال کے ساتھ ہم نے کسرہ لگا ہے جب بھی فی آتا ہے تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس میں ہم کسرہ لگاتے ہیں ہرمد کیا ہے ہرمد کیا ہے جو فی ہے اس کو ہم عرف جر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حرف جر حرف جر کا مطلب ہوتا ہے پریپوزیشن پریپوزیشن جب بھی پریپوزیشن ہے کہ پریپوزیشن کے بعد آنے ہونا لفظ کسرہ کے ساتھ ہوگا وہ بھی پریپوزیشن ہوگی جلو حرف جر یہ ہوگا اینہ فاتمہ فاتمہ پل مسلہ تسلی اینہ بدر بدر فی بیت يتوزؤ اینہ زینب زینب فی الورفت تی تقرأ القرآن اینہ عدل عدل فی المسجد يقرأ القرآن التدریب الثانی طالب ال طالب ال اول طالب ال اینہ ٹھیک ہے یہ آگے طالب ال السلام علیکم طالب الثانی و علیکم السلام طالب ال اول ما حاضی یہ کیا ہے طالب ال ثانی حاضی سورت اخی ہوا محندس یہ اس میں یہ بھی نہیں اس میں ہم میرے کیوں لگائیں گے اس میں یا تو نہیں لگا وا اخ کے ساتھ یا لگا وا تو اخی میرا بھائی یہ میرے بھائی کی تصویر ہے ہے یہ انجینئر ہے وہ انجینئر طالب اول ماشاءاللہ ما حاضی ما حاضی سورہ لفظ مونس لفظ اخت ہے نا اخت ویسے بھی مونس ہوتا لیکن اب ہم اخت کی بات نہیں کر رہے ہم اخت کی تصویر کی بات کر رہے ٹھیک ہے ما حاضی حاضی صورت اخت صورت اخت صورت اخت ہیا طبیبہ مہ مہ حاضی مہ حاضی ہی تصویر کی بات ہو رہی ابھی چھ ما حاضی حاضی صورت بالدی ہوا معلم ما حاضی حاضی صورت امی ہوا طبیب ماشاءاللہ بھی کہا کریں ماشاءاللہ ما حاضی حاضی صورت ابنی ہوا طالب ماشاءاللہ کہا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللس المثال حاضی والدی علی ہوا محدث یہ علی کے والد ہے یہ انجینئر یہ میرے والد ہے یہ میرے والد ہے یہ انجینئر ہے حاضی بالد بالدتی ختیجہ ہی طبیبہ حاضی بالد تی نہیں حاضی اخی سعید ہوا معلم حاضی حاضی اختی سعیدہ ہی معلمہ حاضی ابنی بدر ہوا طالب حاضی ابنتی ندہ ہی طالبہ حاضی امی حمزہ ہوا طبیب تدریب رابع المثال اول طالب اول منحازہ طالب ثانی حاضی احمد المثال ثانی طالبت تل اولا منحازہ طالبت ثانی ثانیا حاضی زینب المثال ثالث طالبت اول ماحازہ طالب اول نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اول ماحازہ طالب ثانی حاضہ مسجد المثال الرابع طالب اول ماحازہ نہیں طالبت اولا ماحازہ طالبت ثانیا حاضی سورہ منحازہ منحازہ حاضی لیلہ منحازہ حاضی شجرہ نہیں جی منحازہ مجھ انسان کے لیے ہوتا ہے ما جانوروں کے لیے اور باقی تمام چیزوں کے لیے ما ہوتا ہے ٹھیک ماحازہ حاضی شجرہ ماحازہ حاضی شجرہ منحازہ حاضہ عمر منحازہ حاضہ اسرہ اسرہ فیملی کو کہتے ہیں آہ ٹھیک تو سوال کیا ہوگا منحازہ منحازہ من لگانا ہے کیونکہ انسان ہوتے ہیں اسرہ میں سب منحازہ یہ کون ہے حاضی اسرہ یہ فیملی ہے ٹھیک پھر ماحازہ حاضہ حمام ماحازہ انسانوں کے لئے من اور چیزوں کے لئے ما تو یہ ہوگا ماحازہ حاضہ حمام منحازہ حاضہ علی قرآن کے لئے بھی ماحیوس کریں گے ہم بلکل ما ماحازہ حاضہ قرآن منحازہ حاضہ حاضہ فاتمہ التدریب الخامس التدریب الخامس طالب اول حاضہ جدی امار وحاضہ جدتی آمنا تالب تالب سانی سانیا آہلن و سہلن آم یہ ہوگا والدی احمد آم حاضہ والدی احمد حاضہ و حاضہ ساتھ والدگان ہے و حاضہ و حاضہ والدتی زینب حاضہ ابنی علی و ابنتی ابلا و حاضہ ابنتی ابلا حاضہ اخی امر و حاضہ اختی حدا حاضہ امی معز و حاضہ امتی عزیزہ من والد رسول عبداللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ و حاضہ آپ صلی اللہ اللہ و حاضہ کے والد کون ہے من والدت والدت الرسول صلی اللہ و حاضہ سلام آمنہ بنت وحب من جد الرسول صلی اللہ و علی و سلم عبد المطلب من امر رسول امر امر کے اوپر دمہ ہے من امر رسول من امر رسول امر چچا ابو طالب ٹھیک من ابن رسول صلی اللہ و سلم ابراہیم من ابن تطر رسول ام قصر من والد رسول من والد کی مطلب آپ کے والد کون ہے من والد کی سلیم اور من والد کا آپ کی والدہ کون ہے نہیں والد کا مرد کو سوال ہوتا ہے اور عورت کو ہم کہتے ہیں من والد کی ٹھیک ہے من والد کا سلیم من والد کی من من جد دو کا من جد دو کی من جد دو کا دادا کون ہے آپ کے دادا کون ہے من جد دو کی آپ کی دادی کون ہے غلط 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 سنیں بات بات سنیں من والد کی عورت سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں جو میرے سم نے کھڑی ہے کہ آپ کے والد کون ہے اب اگر میرے سم نے مرد کھڑا ہوگا تو میں اسے کہوں گا من والد کا ٹھیک ہے مرد کو میں کہوں گا کا عورت کو کہوں کی سمجھا کی فرق ہم اب چون کہ آپ خاتون میں من والد کا کہوں گی بلکل یہ صحیح اب سوال سنیں من والد کی سلیم میرے والد کون ہے ٹھیک ہے من جد کی میرے دادا کون ہے احمد من امم کی اب میرے چچا کون ہے کفار من صدیق کی میری دوست کون ہے آئشہ آئشہ صدیق جو ہوتا ہے مرد کیلئے ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اپنے شور کا نام لے لے یا بھائی کا لے ٹھیک ہے اگر فرش کی سلی کا سوال ہوتا تو یہ ہوتا ہے من صدیق کا تو کی پھر آپ نے جواب کی آرسل مطلب ہائی صدیق کا تو صدیق ہوتی ہے سہیلی اس میں آپ نے کہنا تھا اس عورت کا نام دوبارہ سنیں سوال اب غور سے سننا من صدیق کی من صدیق کی اس لم اس لم اچھا من صدیق کی آئشہ ٹھیک آپ صحیح آگے آگے اس کو بھی شروع کریں یا نیکس ٹیم کریں نیکس ٹیم سٹارٹ کریں ختم کرتے ہو جائے انشاءاللہ سپیر سکندہ ہو جائے پڑھیں اتدریب اول انزر وسط میں وقرہ والد والدہ اخ بھائی اخت بہن ابن بیٹا ابنا بیٹی ام چچا اممہ ہپی جد دادا جدہ دادی شجرہ نصب اسرہ فاملی اب یہاں پھر شجرہ سے مراد رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انزر وسط میں وقرہ حازہ اممہ احمد ہوا مہندز یہ اس کا چچا احمد ہے یہ انجینئر ہے عثمان فلم مسجدی یقرع القرآن عثمان مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے حازہ ازان الفجر حی بنا ال مسجدی یہ ازان فجر ہے چلو مسجد چلتے ہیں مسجد چلتے ہیں فاطمہ فیل غرفتی تسلی فاطمہ کمرے میں نماز کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے محمود فیل بیتی یتوزعو محمود پیت کہیں گے غصر خانے گھر میں وضو کر رہا ہے حازہ اخی امار ہوا معلم یہ میرا بھائی امار ہے یہ استاد ہے حازہ آگیا کتاب آگیا پی نمبر نوٹ کل نیاب 49 جب کتاب ہوگی فیل یہ حال ہوگا اس کے بعد یہ کتاب کے اوپ حال ہوگا چالیس نمبر کا یہ پیپر ہے تو جواب ہوگی کتاب کتاب جو ہے جو آپ نے مجھے بھیجی ہے یہ وہ والی ہی بک ہے بلکل اچھا چلیں ٹھیک ہے نیکس ٹیم انشاءال وعدت سالیس سے شروع کریں ٹھیک سوال ٹھیک ٹھیک